نہیں 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 دیکھے میں نے عام بندے کو لگتا ہے خان صاحب کے جو ریڈنگ سکلز اور ان کی حبی ہے اس سے آپ سب واقف نہیں ہیں یہ قدابیں شاید وہ دو سے تین دن میں چار دن میں ختم کر دیں گے جو الیگیشنز لیول کیے گئے ہیں ایفی آر کے اندر وہ الیگیشنز پروسیکوشن جو ہے وہ خود ہی ان سے ڈینائی کرتی ہے کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کا کبھی کسی سیاستدان کا ہم نے جیل ٹرائل نہیں دیکھا کیونکہ سیاستدانوں کے جو مقدمے ہیں وہ عوام کی عدالت میں بھی ساتھ ساتھ لڑے جا رہے ہوتے ہیں یہ سارے کیسز جو ہیں وہ کیسز پولیٹیکل نیچر کے ہیں کسی کیس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مضبوط کیس ہے جی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہوں میرے ساتھ عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتہ صاحب موجود ہے عمران خان صاحب کو کتابیں بھیجی گئی ہیں پندرہ سولہ کتابیں ان سے پوچھیں گے کیا ذوق ہے خان صاحب کا اندر اور اب آگے مزید کون سی کتابیں ڈیمانڈ کی ہیں سلام علیکم والیکم السلام جی بہت شکریہ یہ جو کتابیں خان صاحب کو بھیجی گئی ہیں پرائمیرلی جو ہیں وہ ریلیجن کے اوپر ان کے پاس پہلے کتابیں موجود ہیں خنان پاک ان کے پاس موجود ہے ترجمہ کے ساتھ موجود ہے اور اس کے علاوہ اور ریلیجیس بکس بھی ان کے پاس ہیں پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اور جو ریجنل ہسٹری ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کنٹمپریری جتنی اچھی کتابیں ہیں وہ مجھے بجوائی جائیں تو انہوں نے چونکہ ایک ڈیمانڈ ایسی کی تھی جس کے اوپر جو بیسٹ ہیں آئیویلیبل اس وقت تو اس کے لیے میں میں نے سوشل میڈیا پر بھی کہا تھا ریکمنڈیشنز بھی مختلف لوگوں کی طرف سے آئی اور پھر مختلف جو لوگ ہیں ان سے کنسلٹ کرنے کے بعد جو کنٹمپریری اچھی کتابیں مارکٹ میں آویلیبل تھیں وہ ہم نے ساری بجوائی ہیں اس میں سے کچھ بجوانے کا خان صاحب نے کسی کتاب کا نام لیا تھا کہ بھائی یہ مجھے چاہیے انہوں نے کہا تھا مجھے کرنٹ ہسٹری اور جو کنٹمپریری پولیٹیکس ہے اور ریجن کی اور پاکستان کی اس کے اوپر کتابیں چاہیے ہیں انہوں نے اسپیسیفک یہ کہا تھا اس کے اوپر ہم نے کافی ریسرچ کے بعد یہ ساری کی ہیں اس کے علاوہ اتنی زیادہ کتابیں کیوں تھیں خان صاحب لمبا تو نہیں اندر رہنے والے اتنی کتابیں تو کچھ چھ مینے لگ جاتے پڑھنے میں نہیں نہیں چھ مینے عام بندے کو لگتا ہے خان صاحب کے جو ریڈنگ سکلز اور ان کی عبی ہے اس سے آپ سب واقف نہیں ہیں یہ کتابیں شاید وہ دو سے تین دن میں چار دن میں ختم کر دیں گے وہ پندرہ سولہ کتابیں ہیں سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تار انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں کچھ چیز انہوں نے ریفرنس کے لیے کہا تھا کہ یہ کتابیں چونکہ ظاہر ہے وہاں نوٹ بھی اب لینے کے اجازت مل گی ان کو تو وہ پرانی کتابوں سے چیزیں ریفریش کر کے وہ زیادہ تار کتابیں اس لیے ہیں کہ وہ ریفریش کریں گے اور پھر نئی کتابیں جائے ہیں ان کے اندر بھی ایک کانٹیکس کے ساتھ پھر پڑھنا پڑتا ہے کل زمانت بھی دو تاریخ میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کیا دیکھتے ہیں زمانت ہو جائے گی انہی جج صاحب کے پاس کیس ہے جنہوں نے چودہ دن کرے مان دیا اچھا دیکھئے یہاں پر یہ سائیفر کے کیس کی بات ہے دیکھئے یہاں پر کل زمانت لگی ہوئی ہے بڑے ہوفول ہیں ہم کیونکہ جو الیگیشنز لیول کیے گئے ہیں فی آر کے اندر وہ الیگیشنز پروسیکوشن جو ہے وہ خود ہی ان سے ڈینائی کرتی ہے ایک جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ سائیفر کی جو کاپی ہے وہ گم ہوئی سائیفر گم ہوئے اور پھر آگے خود ہی آرگیومنٹس میں ہمیشہ انہوں نے جو ہے اس کو ڈینائی کیا ہے کیونکہ سائیفر اٹسیلف جو ہے وہ فورن آفیس کے اندر موجود ہے اور اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں اب رہ جاتا ہے آخری پورشن ان کے الیگیشنز کا وہ جو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے سائیفر کو اور اس انفرمیشن کو اپنے پولیٹیکل موٹفز کے لیے اور پرسنل یوز کے لیے استعمال کیا ہے اس کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس کے اوپر ہوں ان کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ کیسے انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ پاکستان کا مقصد کے لیے استعمال کرنا اگر پاکستان مقصد ان کا ذاتی مقصد ہے تو یہ اچھا مقصد ہے پاکستان کے لیے استعمال کرنا آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاست کے لیے استعمال دیکھیں میں ایڈمیٹ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو موقف تھا ان کی جو باتیں تھیں وہ تو پاکستان کے فائدے کی باتیں تھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر کوئی کرمینل اوفینس کمیٹ ہی نہیں ہوا اور یہ جتنے الیگیشنز لگائیں گے ہیں ان کے مطابق کوئی جرم بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جو بعد میں اس کے اندر سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی یہ اسی لیے کی گئی ہے کوشش کہ کسی طرح سے عمران خان کی اوپر یہ جو نیٹ ہے اس کو امپلیکیٹ کیا جا سکے تو یہاں پہ یہ کہنا کہ یہ کیس ایڈسیلف جو ہے یہ کیس سسٹینبل نہیں ہے اس کو ہم جلدی ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ نے ایک اور سوال کیا کہ یہ جو ریمانڈ ہے ریمانڈ فیزیکل ایکسٹینشن ہوتی ہے کہ جب آپ کی زمانت نہیں ہوتی جب تک آپ کو جیل میں رہنا ہوتا ہے تو یہ ایک پروسیجرل کاروائی ضابطے کی کاروائی ہے اس میں ریمانڈ فیزیکل ریمانڈ اور ہوتا ہے یہ جوڈیشن ریمانڈ ہے اس کو ایسی ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے جب تک یہ جیل ٹرائلز ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ ہارڈنڈ اور ان ڈیسپریٹ کریمینلز کے ہوتے ہیں جن کو چھڑوانے کے لیے ان کے جو تیررس دوست ہیں وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کبھی کسی پولٹیکل لیڈر کا کبھی کسی سہستدان کا ہم نے جیل ٹرائل نہیں دیکھا کیونکہ سہستدانوں کے جو مقدمے ہیں وہ عوام کی عدالت میں بھی ساتھ ساتھ لڑے جا رہے ہوتے ہیں اس مقدمے کے اندر خاص طور پر جو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو جیل کے اندر رکھ کر ٹرائل کیا جائے اس میں تین چار ایسی چیزیں ہیں جن میں سب سے سریاول جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے امیج سے اس وقت یہ ڈر رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ خان کی تصویر بھی باہر آئے اگر تصویر سے اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے تو پھر یقینی طور پر عمران خان کا نظریہ جیت رہا ہے اگر زمانت نہیں ہوتی تو پھر تو خان صاحب مزید اگلے بارہ دن تقریبا دس دن جو ہے وہ جیل میں گزائے اگر زمانت ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے گا نیب ایٹی سی کوئی ایسا کیس دیکھیں جی اس وقت مقدمات کافی تعدال میں موجود ہیں ہم نے جو آرڈرز ٹرائل کورٹ کی طرف سے آئے ان کی زمانتیں جن میں خارج ہوئیں ان تمام آرڈرز کو چلنج کر رکھا ہے اپنے اپنے فورمز لیکن تاحال ہمیں کسی کیس کے اندر ریلیف نہیں مل سا تھا ہم ہوف فل ہیں کہ ہمیں وہ ریلیف جلد سے جلد ملے اور جب تک خان صاحب کی اس کیس کے اندر زمانت ہوتی ہے لیکل ٹینگ کو سب سے زیادہ آگے آنے والے دنوں میں کس کیس سے خطرہ نظر آ رہا ہے دیکھیں سارے کیسز جو ہیں وہ کیسز پولٹیکل نیچر کے ہیں کسی کیس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مضبوط کیس ہے کوئی کیس ایسا کیس نہیں ہے جس کے اندر جو الزامات لگائے گئے ان کے رتی برابر بھی خان صاحب اس کے اندر انوالو کوئی ایسا کیس نہیں ہے یہ سارے پولٹیکل نیچر کے کیسز ہیں نظرین یہ انتظار پنجوتر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے خان صاحب نے جیل کے اندر جو کتابیں منگوائی ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی انہوں نے شیئر کی اور کل ہونے والی زمانت اس کی کیا پوسیبلٹیز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ابھی تک اتنا ہی